اسی سے ہار سکتی ہے؟ ہم میں سے ایسا کوئی نہیں سوچتا بلکہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ ان دونوں بہنوں کو بہت جلد تگنی کا ناچ نہ چاہیں گی جیسا تم چاہتی تھی بلکل ویسا ہی کیا تمہیں مہننے پڑے گی السلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو می چینل ناظرین آپ ڈراما سیریل بے رنگ کہ نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ افان اور شہریار اپنی والدہ کو بار بار سمجھاتے ہیں پھر بھی فاخرہ نہیں مانتی وہ کہتی ہے نہیں عمر کو میں اسی کمرے میں رکھوں گی اور میں اپنا کمرہ بھی نہیں چھوڑوں گی اس پر افان کہتا ہے اچھا امی آپ نے اپنی زد پوری کرنی ہے تو کریں پھر اس طرح کریں کہ اینی بھابی والے کمرے کمرہ مجھے دے دیں اور یہ جو نیچے والا کمرہ ہے اس میں اینی بھابی شفٹ ہو جائے گی فاخرہ کہے گی کیوں یہ تم کیوں کرے گی تم اپنا کمرہ کیوں چھوڑو گی کسی اور کے لیے اس پر افان کہتا ہے اب کسی نہ کسی نے تو قربانی دینی ہے اس مسئلے کا حل ہے ویسے بھی مجھے کوئی ایشو نہیں میں اوپر والے کمرے میں شفٹ ہو سکتا ہوں آسانی سے رہ سکتا ہوں اپنی بھابی میرے کمرے میں اینی بھابی میرے کمرے میں شفٹ ہو جائے گی یعنی پیچھے آ جاتی ہے اب وہ اپنے بچے کے پاس آسانی سے آ جا سکتی ہے ادھر دردانہ بیگم کہتی ہے کہ باجی آپ اتنی جلدی سے نہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہم سب جانتے ہیں اور اب میں بھی جانتی ہوں کہ اب آپ اپنی دونوں بہنوں کو تگنی کا ناچنے چاہیں گی اس پر فاخرہ کہتی ہاں کیوں نہیں اب تو ان لڑکیوں کو میں گھر سے نکال کر رہوں گی ان لڑکیوں نے تو میرے بیٹوں کو مجھے دور کر دیا ہے اور افان کو دیکھو کس طرح بھابی کا جادو اس کے سر چڑ کر بور رہا ہے اور وہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا ہے وہ بھی اپنی بھابی کی حمایت میں اس پر دردانہ کہتی ہے دیکھا افان کو ابھی سے اس کی لگا میں کھینچ کر رکھنی چاہیے یہ نہ ہو کہ یہ ہاتھ سے نکل جائے آپ کے انہیں کہا اینی نیچے تو آ گئی ہے آپ کے کہنے سے اینی نیچے تو آ گئی ہے اب بھی یہ اپنے بیٹے سے نہیں مل پائے گی میں ہر وقت اپنے عمر کو اپنے پاس رکھوں گی اور جو کیئر ٹیکر رکھی ہوتی ہے وہ میرے یہ بیبی کا خیار رکھے گی میرے عمر کا خیار رکھے گی آخر اس کے ٹیکر سے کہتی ہے کہ تُو نے ہر وقت بچے کے پاس رہنا ہے دیکھتے ہیں کہ اینی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ایمل کہتی ہے وہ اینی سے کہے گی کہ تُم نہ اپنی امی ابو کے گھر چلی جاؤ اس ایمل کو تو اس کے ساتھ اس وقت وہ جیلس ہو رہی تھی اب اس کے ساتھ جو ہے اس کروہی ہے برا ہو گیا ہے اچھا نہیں ہے تو پھر بھی اسے کہتی ہے گھر چلے جو یہ نہیں کہتی کہ تم یہاں پر رہو تمہیں ہر چیز پر برابر کا حق ہے تم یہاں سے کیوں جاؤ گی ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرو نہیں اسے کہتی ہے کہ گھر چلی جاؤ بس گھر چلی جاؤ اینی اپنی ماں باپ کے گھر چلی جاتی پہلے تو وہ نہیں چاہ رہی ہوتی پھر یہ میں نے اسے سمجھاتی ہے کہ پہلے تم گئی تھی میرے کہنے پر تو ممی کروہی ہے تمہارے ساتھ ٹھیک تھا دیکھ بال کرے گی اینی چلی جاتی ہے جب اینی اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہے لیکن یہ بہت بے چانہ ہوتی ہے کہ میرے بچے کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا اس نے دودھ پیا ہے یا نہیں اس کا خیار رکھ بھی رہی ہے یا نہیں میں تو ہر وقت اس کے سرانے کھڑی رہتی تھی اس لیے وہ میرے بچے کا خیار رکھتی تھی اسے کب چین آ رہا ہوتا ہے ایدھر ایمل شہر یار سے کہتی ہے اینی کو میں نے اپنی امی کے گھر بھیج کر بہت بڑی گلتی کی ہے اور اب ساری پریشانی ہیں میرے سارا آ گئی ہیں ہر کوئی مجھے ہی برا کہہ رہا ہے ادھر امی نے مجھے فون کیا کیا تم نے اینی کو یہاں کیوں بوجیا وہ اپنے بچے سے دور کیوں رہے اور یہاں پر وہ بہت زیادہ پریشان ہے میں نے تو اینی کا فائدہ کیا تھا لیکن امی کو لگتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ برا کیا ہے اینی کو جب رات کو چین نہیں آ رہا اپنے بچے کے بغیر تو وہ افان کو فون کرتی ہے کہ افان میرا بچہ کیسے ہے افان کہتا ہے کہ بھابی اس کی طبیعت خراب ہے اسے بخار ہے تو اینی کہتا ہے افان اسی وقت مجھے آ کر لے جو کسی ڈرائیور کو بھیجو جواب میں افان کہے گا کہ بھابی کیوں ڈرائیور آئے گا میں خود آتا ہوں تمہیں لینے کے لیے جب آتا ہے افان راستے میں اینی کو ڈاکو پکڑ لیتے ہیں ان کی گاڑی کو ڈاکو روک دیتے ہیں پہلے وہ این کو بدلیں گے افان کہے گا کہ اسے چھوڑ دیں یہ میری بھابی ہے آپ کو جو کچھ چاہیے وہ لے لیں گاڑی لے لیں پیسے لے لیں موبائل لے لیں لیکن میری بھابی کو چھوڑ دیں اپنی جان پہ کھیل کر اپنی باپ بھی کی جان بجائے گا اور اسے گھر لے آئے گا جیسے یہ دونے گھر آتے ہیں تو دردار نات ہے کہتی ہے اتنی دیر ہو گئی ہے اتنی رات کو تم کہاں سے آ رہے ہو یہ تم اپنے ماں باپ کے گھر گئی تھی تم اسے کیوں لے کر آئے ہو اتنی رات کو توفان کہتا ہے وہ ابھی آپ کو پتا چلا تھا کہ بھابی کو پتا چلا تھا کہ عمر کی طبیعت بہت خراب ہے اس لیے میں انہیں لے کر یہاں آیا ہوں جب بچہ بیمار ہوتا ہے تو اس کی ماں اس کے پاس ہونا ضروری ہوتا ہے جواب میں فاقرہ کہتی ہے کہ تم کیوں لینے گئے تھے جب ہم تھے نا اس کو سنبھالنے کے لئے ہم عمر کو سنبھال رہے تھے نا نظر بھی آتا ہے تمہیں میں اس کی دادی ہوں کیا ضرورت ہی اس کو لے کر آنے کی جواب میں افان کہتا ہے اب کیسی بات کر رہی ہے ایک ماں اپنے بچے کو بہتر سنبھال سکتے ہیں یا دادی یا کوئی اور نرس اب توفان کہتا ہے بھابی اپنے بچے کو سنبھالیں اینی جا کر اپنے بچے کو سنبھالیں گی گلے لگائے گی اسے میڈیسن دے گی اور پھر وہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا وہ بہتر ہو گا فان اپنے والے سے کہتا ہے دیکھ لیا نا آپ نے رکھی ہوئی تھی اپنی نرس کیا فائدہ ہوا اس کے ہوتے ہوئے بچہ بیمار ہو گیا جیسے ہی بھابی آئی ہے وہ عمر ٹھیک ہو گیا ادھر احمل پھر سے اپنے اینی والوں کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بس ہر وقت میری ساس مجھے تانے دیتی رہتی ہے بے اولادی کے میرے ساس پاس اولاد نہیں اور دوسری طرف اینی کو باتیں سناتی ہے کہ وہ فان اس نے رات کو کیوں لینے آیا تھے آپ کو اینی کو فان کے ساتھ نہیں بھینا چاہیے تھا جواب میں اس کی والدہ کہتی ہے اس عورت کو نہ بہانے چاہیے ہوتے ہیں بس گھر میں فساد ڈالنے کا جھگڑا کرنے کا اور کوئی بات نہیں افان اس کے بھائیوں جیسے اگر وہ نہ آتا اسے لینے کے لیے تو کون آتا تم جانتی ہو تمہارے بابا تو جا نہیں سکتے ڈرائیو نہیں کر سکتے کرنے دو جو باتیں کرتی ہے ادھر افان بچے کی خیاریت ملوم کرنے کے لیے بار بار اینی کے کمرے میں جاتا ہے عمر کے کمرے میں جاتا ہے وہاں پر اینی بھی ہوتی ہے دردانہ ہر وقت ان کی تاک میں رہتی ہے اور وہ کہتی ہے باجی افان کو سمجھائیں ہر وقت اینی کے پاس کھڑا ہوتا ہے تو پھر فاخرہ بھی جاتی ہے اب تم یہاں کیا کر رہے ہو جواب میں افان کہتا ہے عمر کو دیکھنے کے لیے آیا تھا میں نے کہا یہاں کیا کرنا تھا بابی کو کسی کی چیز کی ضرورت نہیں اس لیے آیا تھا بچے کی طبیعت کیسی ہے اس لیے آیا تھا اب تو ایسے کر رہے ہیں جیسے میں نے کوئی بڑا گناہ کر دیا ہو اس پر فاخرہ کہتی ہے تمہیں کیا ضرورت ہے یہاں آنے کی ہم ہیں نا اس کی ماں ہوں تو زیادہ یہاں نہ گھسا کرو میں تم باب بننے کی زیادہ ضرورت نہیں تمہیں افان میں خود اس کا خیار رکھ لوں گی ادھر اور تو اور جیسے ہی افان اینی سے پوچھتا ہے کہ بابی کسی اور چیز کی ضرورت نہیں میں لے کر آتا ہوں یعنی کہ ادھر بچے کی خاطر افان آیا ہوتا ہے بچے کو کہیں کوئی تکلیف نہیں ویسے بھی میرے بھائی نے مجھے کہا تھا کہ تم اینی کا خوب کیا رکھنا تم جانتے ہو ممی کا رویہ کیسا ہے یعنی کہ ساتھ اس لیے یہ اپنی بابی کا بہت خیار رکھ رہا ہوتا ہے اب احمل کو بھی لگتا ہے کہ شاید افان اینی میں دلچسپی لینے لگے اس سے بھی شاید یہ بات بہت بری لگتی ہے افان کوئی نہیں سے دور رہنا چاہیے دوسری طرف اب دردانہ دردانہ اور فاقرہ اپنے پتے کا آقی کا کریں گی سب لوگوں کو اس نے انوائٹ کیا ہوتا ہے یہ دردانہ بھاگتی ہی آتی ہے اور کہتی ہے یہ کیا ہو رہا ہے بے شرم شرم نہیں آتی تم دونوں کو کیا کر رہے ہو ایسی سریعام ایسی بےہودگی کر رہے ہو کیونکہ اینی جب بند سمر کر آنے لگتی ہے اسے راستے میں ٹھوکر لگتی ہے تو وہ گر جاتی ہے افان وہاں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس کو تھام لیتا ہے دردانہ کہتی ہے تمہیں شرم نہیں آتی تمہیں اسے پکڑ لیا ہے تمہیں غیرت نام کی کوئی چیز ہے تو اس پر افان کہتی ہے کونسا کوئی گناہ کر دیا اس پر دردانہ کہتی ہے گناہ ہی کر دیا تم کیوں اس کا اتنا خیار رکھتے ہو نہیں گرنا تھا نہیں مرنا تھا میں ابھی جا کر یہ باجی کو بتاتی ہوں تم لوگ کیا کھیر کھیر رہے ہو ہمارے ناک کے پیچھے یہ جا کر بھا جا کر باجی کو بھڑکائے گی دیکھا افان کو میں نے کس طرح وہ اینی کو اپنے باہوں میں جھولے دے رہا تھا اور اینی کو بھی یہی آ کر گرنا تھا جہاں پہ افان کھڑاتا تاکہ وہ سب کے سامنے افاؤں کی باہوں میں جھولے لے تو فاخرہ کہتی ہے میں ابھی جا کر ان دونوں کی کلاس لیتی ہوں اس نے تو ایسے جیسے بے شرم بیچ ہی کہی ہو افان کہتا ہے کیا ہو گیا ہے ہمیں تو اتنی بڑی بات تو نہیں بس خالہ کو تو عادت ہے نا بات کا بتنگڑ بنانے کی ایسا کچھ نہیں بابی کوپاں فسل گیا تھا اور میں وہاں کھڑا تھا میں نے بابی کو سہارا دے دیا اس کے علاوہ تو کچھ نہیں جتنا بڑا اتنی بڑی بات نہیں جتنا تم دونوں بہنیں تماشا کرتی ہو فاخرہ انہی سے بھی کہتی ہے کہ تم بی بی ذرا سنبھل کے چلا کرو اب تم چھوٹی بچی نہیں افان تو چلو چھوٹا ہے بچہ ہے نا سمجھ ہے دوستو ایک بچے تم تو ایک بچے کی ماں ہو تمہیں تو سمجھ ہونی چاہیے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں جبکہ سامنے یوں حرکتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی کیا ضرورت تھی تمہیں باتیں کروانے کی کہ افان کو جان بوجھ کر پکڑتی ہے اینی دیکھ رہی ہوتی ہے تو اپنی جان چھڑوا رہا ہوتا ہے افان اس اپنی کزن سے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں جواب میں ایسا کچھ نہیں اینی اپنی اینی کو کہتا ہے میں کچھ نہیں سمجھ رہی اینی افان کو کہتی ہے تو ناظرین آپ کو ڈراما سیریل بے رنگ کیسا لگا اگر اچھا لگا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں شیئر کرنا مت بھولیں اور جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو لازمی سبکرائب کریں ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے ہمارا ستار ہمارا دوسرا چینل ہمارا انور زیڈ تھری ایکس کے نام سے ہے اس کو بھی لازمی دیکھیں لائک کریں سبکرائب کریں شیئر کریں شکریہ اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا